ویلکم ڈاور چینل دوستو ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل زرد پتو کا بن کے نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہی ہیں کہ ایک بار پھر نوفل مینو سے ملنے کے لیے جاتا ہے مینو کہتی ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اتنا بڑا الزام لگنے کے بعد اب میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یہ بات سنکر نوفل کہتا ہے جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا آپ اب یہ گاؤں چھوڑ کر واپس چلے جائیں میں نے ہی آپ کو مجبور کیا تھا نا کہ آپ یہاں رہیں اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کیسر کا لاکھو چھوڑ کر واپس چلے جائیں یہ بات سنکر ایک بار پھر نوفل کہتا ہے کہ جو الزام مجھ پر لگا ہے جب تک یہ الزام غلط ثابت نہیں کر لیتا اس وقت تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مینو تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط ہو اگر میں نے ایسا کچھ کیا نہیں تو پھر میں یہاں سے کیوں جاؤں اگر میں ڈر کر یہاں سے چلا گیا تو جو گھٹیا الزام ان لوگوں نے ہم دونوں پر لگایا ہے سب سمجھیں گے کہ وہ سچ ہے تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا مینو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو یہ بات سنکر بڑے ہی غصت سے مینو کہتی ہے کہ تمہیں میری پرواہ نہیں کرنی چاہیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اب کچھ بھی غلط ہو جو کچھ ہو چکا ہے بس آپ یہاں سے چلے جائیں یہ بات سنکر نوفل صاف انکار کر دیتا ہے نوفل کہتا ہے کہ مینو میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ روشن ایک بار پھر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی میں بے انتہا مقدس سے محبت کرتا ہوں اب وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے آپ لوگ میری مدد نہیں کریں گے تو میں سچ میں یہ کر چھوڑ کر چلا جاؤں گا جس پر نو لکی بڑے ہی غصے سے کہتی ہے کہ تم اپنے باپ کے غصے کو اچھی طرح سے جانتے ہو اگر تم نے ایسا کوئی بھی فیصلہ کیا تو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا شاید تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں میں نہیں چاہتی کہ تم اب اس بارے میں ایسا کچھ بھی سوچو پہلے مینو اور ڈاکٹر والی بات کی وجہ سے اتنا بڑا ہنگامہ ہو چکا ہے روشن کہتا ہے کہ مینو نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ کیسر کلا کے لوگوں کے لئے انہوں نے ہمیشہ بھلا چاہا ہے ڈاکٹر کو یہاں لے کر آنا اور ڈاکٹر کی وجہ سے آج اس گاؤں میں کچھ بہتر ہو رہا ہے تو وہ بھی تو صرف اور صرف مینو کی وجہ سے ہو رہا ہے نون رکھی کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے نادر خان کے لوگ کبھی بھی اب مینو کو اس گھر میں سکون سے رہنے نہیں دیں گے روشن کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور میں آپ کو کہہ رہا ہونا کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کبھی بھی اب ایسا کچھ نہیں ہوگا نادر خان کے لوگوں کی وجہ سے اب ہم ڈر کر یہ گاؤں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے کیسر کلا میں حب رہنا آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا مینو کی ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے سب لوگ ہم لوگوں پر باتیں کس رہے ہیں یہ بس ان کا روشن کہتا ہے کہ آپ ایسی بات مت سوچا کریں ایسا کچھ نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتا رہا ہونا کہ مینو بہت بہتر ہے وہ ان لوگوں کا مقابلہ اچھی طرح سے کرنا جانتی ہے اگلے ہی سن میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ مینو نہیں چاہتی کہ اب نوفل اس گاؤں میں رہے اسے لگتا ہے کہ اب نوفل کے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا ہے وہ نوفل کو ایک بار پھر ملنے کے لئے جاتی اور کہتی ہے کہ میں تم سے آخری بار ملنے کے لئے آئی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب میرا تم سے کسی قسم کا ایسا کوئی بھی تعلق ہو نوفل کہتا ہے کہ میں تمہاری بات مان کر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا میں ملک نادروں کے لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں میں اتنا کمزور نہیں اومینو کہ تمہیں ان لوگوں کی باتیں سننے کے لئے چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں کیسر کلان کے لوگ جیسے بھی ہیں لیکن تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے نوفل میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اب تمہارے ساتھ کچھ پہ غلط ہو تم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ نہیں چھوڑ سکتا میں کبھی بھی اب یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جو مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا ہے میں اسے غلط ثابت کروں گا کہ ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارہے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں